اسلام علیکم صاحب اکرام میں عوشہ داب اسگر امید ہے کہ اب سب خیریت سے ہوں گے ایک ساس کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئیں اور ان سے کہنے لگیں کہ میری بہو جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے آپ کو ایسی دوائی لکھ کے دیں کہ ہمارے ہاں بیٹا ہی پیدا ہو لیڈی ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ میڈیکل سائنس میں یہ دنیا کے کسی بھی جگہ علاج میں کوئی بھی ایسی دوائی آج تک جو ہے نا وہ دریافت نہیں ہوئی جس سے آپ یہ دعویٰ کر سکیں کہ اس سے بیٹا ہی پیدا ہوگا اس عورت نے اس لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ پھر آپ ایسا کریں کسی اور ڈاکٹر کا نمبر لکھ کے دے دیں تو لیڈی ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ شاید آپ نے میری بات گھوڑ سے نہیں سنی میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس وہ دوائی نہیں ہے میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایسی کوئی دوائی بنی نہیں ہے جس سے ہم یہ انشور کر سکیں یا یہ دعویٰ کر سکیں کہ اس دفعہ بیٹا ہی پیدا ہوگا تو ساتھ بیٹھے اس کے سسر جو تھے انہوں نے ان سے ڈاکٹر سے کہا تو پھر ہماری نسل کیسے چلے گی لیڈی ڈاکٹر نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ کی نسل میں ایسی کیا امپورٹنٹ ہے ایک ایسی کیا خاص چیز ہے جس سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل جو ہے وہ چلتی رہے اس شخص نے پوچھا جی آپ کا اس بات سے کیا مطلب ہے تو لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ساہی وال میں کچھ گائیں ہیں وہ سالانہ جو ہے وہ دودھ اتنے زیادہ دیتی ہیں یہ دنیا کے اندر کئی ایسے جانور ہیں جو بہت نایاب ہیں اگر دنیا میں ان کی صرف ایک ہی نسل رہ جائے گی تو دنیا والے یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اب ہم ان کی نسل کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کریں تو آپ تو ایک عام انسان ہیں جیسے دوسرے انسان اس دنیا میں بستے ہیں تو آپ کی نسل میں ایسی کونسی چیز ہے کیا آپ اس کے لیے اتنا زیادہ فکر مند ہو رہے ہیں تو اس شخص نے کہا کہ ہم ایکشلی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام زندہ رہے تو لیڈی ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ کیا آپ مجھے اپنے دادے کا نام بتا سکتے ہیں اس پہ وہ شخص چپ کر گیا تو لیڈی ڈاکٹر نے ان سے نرازگی کے لہجے میں بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کے دادے کو بھی یہی فکر لاحق ہوگی کہ میرا نام کون لے گا اور آج ان کی نسل میں ان کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں ہے آپ سر گنگرام کو دیکھ لیجئے آج کسی جگہ پہ ان کا نام لینے کے لیے کسی کو انفسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے ہسپٹل میں آج بھی لاکھوں لوگ جاتے ہیں علاج کرواتے ہیں ایدی صاحب اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی خدمات اور ان کی جو سرویسز تھی ان کے نام پہ آج بھی چل رہی ہیں علامہ اکبال نے جو بھی کچھ کیا ہے نساب میں آج بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنے عمال اس طرح کے کریں کہ آپ کو اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے اپنے گھر بھی آئی ہوئی بیٹی جو لے کے آئے ہیں اس کی زندگی عجیرہ نہ کرنی پڑے یہ کہہ کے کہ آپ نے بیٹا ہی پیدا کرنا ہے سامین اکرام دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ چاند اور مریخ کے بارے میں وہ اگلا سٹیپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ قیام کیسے کرنا ہے اور ہم آج بھی اس بات کے پر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے گھر میں اگلا بیٹا ہونا چاہیے تاکہ ہماری نسل جو ہے وہ پروان چڑھ سکے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کا نام زندہ رکھنا ہے تو وہ آپ کی اپنے عمال کی وجہ سے بھی رکھے گا اور آپ کی بیٹیوں کی اچھی پرورش کی وجہ سے رکھے گا خدا رہا جو بیٹیاں آپ اپنے گھروں میں بیعا کے لائے ہیں ان کی زندگیوں کو اس کام کے لیے عجیرہ نہ کریں جس کام کا بیڑا اللہ تعالیٰ نے اٹھا رکھا ہے اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو خیال لکھئے گا آج کے لئے اجازت دیجئے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہی و بارک وسلم و صلی اللہ